اسرائیل کے حملوں میں پورا لیبنان دھدک رہا ہے اسرائیلی سینہ نے صاف کہہ دیا کہ اگر ہجباللہ نے سرینڈر نہیں کیا تو وہ لیبنان کو دوسرا گازہ بنا دیں گے اور یہی وجہ ہے کہ آئیڈی ایف کے حملوں سے لیبنان ہر سیکنڈ میں دھدک رہا ہے لیکن آئیڈی ایف کے حملوں کے باوجود ہجباللہ کے لڑاکوں نے میدان نہیں چھوڑا بلکہ وہ اسرائیل پر اور زیادہ تیزی سے حملے کر رہے ہیں اور اب ایسا لگ رہا ہے کہ جتنی چھوٹ آئیڈی ایف ہجباللہ کو دے رہی ہے اس سے دو گونی چھوٹ ہجباللہ کے لڑاکے تیل عویف پر حملہ کر کے دے رہے ہیں اور 14 اکٹوبر 2024 کو ہجباللہ نے تیل عویف کے اپنگری علاقے میں کئی مسائلیں داگی تھی حالانکہ اس حملے کو لے کر اسرائیلی سینہ نے کہا تھا کہ ہجباللہ کی مسائلوں کو انٹرسیپٹ کر لیا گیا تھا لیکن حقیقت میں اس حملے میں آئیڈی ایف کو کتنا نقصان ہوا یہ ابھی تک پتا نہیں چل پایا لیکن اب ہجباللہ نے اس حملے کا ویڈیو جاری کیا ہے اور کہا ہے کہ اس نے تیل عویف پر اپنی نئی مسائلیں کادر ٹو اور ناصرف ون فائر کی تھی ہجباللہ کے مطابق ان دونوں مسائلوں کو چودہ اکٹوبر کے دن ہی سینے بیڑے میں شامل کیا گیا ہجباللہ نے کادر ٹو مسائل کا جو ویڈیو جاری کیا اس میں پہلے تو ہجباللہ کے لڑا کے تیل عویف میں ٹارگٹ کو چنہت کرتے ہوئے دکھ رہی ہے اس کے بعد ہریالی کے بیچ ایک بہت بڑی مسائل تینات ہوتی ہے جیسے کچھ ہی سیکنڈز میں فائر کر دیا جاتا ہے اور اس کے بعد جیسے ہی یہ مسائل تیل عویف میں گھستی ہے وہاں ہوای حملوں کے سائرن سے ہر کم پمچ جاتا ہے اس ویڈیو کے ساتھ ہجباللہ نے کادر ٹو مسائل کی خاصیت بھی بتائی ہجباللہ کی مطابق کادر ٹو زمین سے زمین پر حملہ کرنے والی بیلسٹیک مسائل ہے جس سے ہجباللہ کے لڑاکوں نے بنایا یہ پانچ میٹر کے بھیتر اپنے ٹارگیٹ پر سٹھی کملا کر سکتی ہے یہ بے حد ہی ویدھونس کاری مسائل ہے اس میں چھ سو بیس ایم ایم کیلیبر مسائل ہے اس کے لمبائی آٹھ دشملہ چھپن میٹر کل وزن تین ہزار دو سو کلو رینج دو سو پانچ کلو میٹر ہے یہ چار سو پانچ کلو کا ویسفو ٹک لے جا سکتی ہے وائنس رون کو لے کر بھی ہجباللہ نے ایک ویڈیو جاری کیا ہے ہجباللہ کے مطابق ناصرون مسائل بھی زمین سے یہ زمین پر حملہ کرنے والی گائیڈیڈ مسائل ہے یہ اہم ٹھکانوں اور بندرگاہوں پر حملہ کر سکتی ہے یہ مسائل پانچ میٹر کے بھیتر اپنے ٹارگیٹ پر سٹھیک حملہ کر سکتی ہے یہ مسائل الیکٹرونک جیمن سے بچ سکتی ہے ساتھی ایئر ڈیفنس کے لیے اسے انٹرسپٹ کرنا مشکل ہے اس مسائل کا ڈائی میٹر قریب تین سو دو ایم ایم کا ہے یہ سو کلو تک کا وصفو ٹک لے جا سکتی ہے اس کی رینج سو کلو میٹر تک ہے آپ کو بتا دے کہ ہجباللہ نے ناصرون مسائل کا بھی ویڈیو ریلیز کیا ہے ہجباللہ کے مطابق پوروی نیتنیا کے بیت لیٹ بیرکس پر اس مسائل کو داغا ہجباللہ کے ویڈیو میں ساپ دکھ رہا ہے کہ کیسے پہلی تو وہ سیٹیلائٹ کے ذریعے اپنے ٹارگیٹس کو چنہت کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہجباللہ کے بیچ ناصرون مسائل لانچر سے فائر ہو کر سیدھے اسرائیل کی طرف جاتی ہے آپ کو بتا دے کہ جس دن ہجباللہ نے ان دونوں مسائلوں کو اسرائیل پر داغا اسی دن پترپشمی ہائفہ کے اسٹیلا ماریس ناول بیس پر کئی بڑے بڑے راکٹ گرے تھے اور اسی دوران کار میل سیٹلمنٹ پر تابر توڑ بمباری بھی ہوئی جس کا ویڈیو اب سامنے آیا ہے اس ویڈیو میں آپ دکھ رہا ہے کہ کیسے ہجباللہ کے لڑا کے ہریالی کے بیچ راکٹ لانچر کو چھپا کر ایک کے بعد ایک راکٹ فائر کر رہا ہے ہجباللہ نے اس لانچر کو ہریالی کے جیسے دکھنے والے ایک چادر کے نیچے چھپایا ہے اور یہی راکٹ کار میل سیٹلمنٹ کے بیچ میں سڑک پر کھڑی ایک گاڑی پر جا کر گرتے ہیں موسیقی موسیقی